اور میرے عزید دوست 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 ایک بات یہ دکھا مرے رکھو رہے کہ عدیانِ عالم میں صرف اسلام اور مذہب ہے کہ جو انسان کو یہ سہولت فراہم کرتا ہے کہ ہر انسان جب چاہے جہاں چاہے اللہ سے رابطہ قائم 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 بغیر کسی تقلیف سے بغیر کسی جسی 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 ورنہ اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ماضی اور حال میں جو دوسری قومیں حربیں کرتی ہیں استعمال کرتی ہیں وہ شنیدنی نہیں دھیدنی ہیں میں نے اس کے مورشیس میں بھی بتایا افریقہ ہے نو مسلم سیاہ جو عیسائیت کو چھوٹ کر اسلام میں آیا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تم میں اسلام کی کونسی ادا پسند آگئی تو وہ کہنے لگا اسلام کی تو ساری ادایں جن نشی ہیں پسندیدہ ہیں لیکن سب سے زیادہ مجھے اسلام کی جس ادا نے متاثر کیا وہ یہ ہے کہ اسلام میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے تنکو کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑتی یہاں ایکسچینج کا چکر نہیں ہے داریکڈ ڈائلنگ ہے میں نے اس دن مورشیس میں بھی بتایا افریقہ کا ہے نومسلم سیاہ جو عیسائیت کو چھوٹ کر اسلام میں آیا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تم میں اسلام کی کونسی ادا پسند آگئی تو وہ کہنے لگا اسلام کی تو ساری ادایں جن نشی ہیں پسندیدہ ہیں لیکن سب سے زیادہ مجھے اسلام کی جس ادا نے متاثر کیا وہ یہ ہے کہ اسلام میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے تنکو کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑتی یہاں ایکسچینج کا چکر نہیں ہے داریکڈ ڈائلنگ ہے جب جاہو رابطہ قائم کرنے کے لیے یہ سب سے بڑا احسان ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کہ محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں اللہ سے تعلق قائم کرنے میں وہ آسان راستہ بتا گیا ہے کہ جو دوسرا کوئی نہیں بیتا میں نے اس سے کہا ذرا تم اس کی مزید وضاحت کرو تو وہ کہنے لگا مزید وضاحت یہ ہے کہ جب ہم عیسائی تھے تو ہمیں پادری کہتا تھا تم گناہگار ہو روسیا ہو تم اس قابل نہیں ہو کہ جدا تمہاری سنے وہ گناہگاروں کی نہیں سنتا ہم خدا کے خیارے ہیں تمہاری سنتا نہیں ہماری چھپراتا نہیں تو تمہاری ہمارے آگے ہماری خوش کے آگے تم ہمیں خوش کیا کرو ہم اس کو راضی کریں گے وہ کہنے لگا ہم پادری کو خوش کرنے میں لگ رہتے تھے اور کسی انسان کو خوش کرنا تو مستقل ایک درد سر ہے ہر وقت بھڑتا لگا رہتا تھا کہ کہیں یہ نراج نہ ہو جائے تو وہ نراج ہو جائے یہ بات کچھ دل کو لگتی نہیں ایک دن قرآن کریم کا نصحہ انگلیس تجمع والا میرے ہاتھ آگئے میں نے کس مستہ نظر سے قرآن کریم کو پڑھا کہ دیکھوں یہاں اللہ سے راپر قائم کرنے کا نیار کیا ہے میں نے کہا شکر ہے اس نے برائے راست پڑھ لیا اگر کسی عجمی فنکار کے خطے چڑھ جاتا تو وہ بھی وہی کہتا جس بات سے وہ بھاگا تھا وہ بھی بھاگا تھا کہ تم بناہ گار ہو گئے گزرے ہو تمہاری نیشن کا اس نے کہا میں نے قرآن کریم کو کس مستہ نظر سے پڑھا کہ یہاں اللہ سے راپر قائم کرنے کا نیار کیا ہے تو کہتا ہے جب میں قرآن کریم کے اس حصے پر پہنچاؤ اشاد و عویدہ سالت عبادی انی ف انی قریب میرے پرمبر جب آپ سے میرے بندے میرا پتہ پوچھے کہ خدا کہاں ملے گا ساری دنیاں سے مایوس ہو کر سب سے ٹھکرائے ہوئے باقی تمام آستانوں سے مایوس ہو کر جب وہ میرا پتہ پوچھے تو میرے محبوب انہیں بتا دیجئے انہیں قریب میں تو قریب رہتا ہوں الہ العالمین کتنا قریب ہے تو تجھ سے ملنے کے لئے کتنے دنوں کے سفر کی تیاری کریں رب العالمین نے فرمایا نخم اقرب علیہ من حبل الورید میں تو تمہاری رنگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں جب اتنا قریب ادھونی استذب لگوں پھر مجھے پکارا کرو نہ میرے سوا تمہاری کوئی کوئی دستگیری کرنے والا نہیں کارسازی کرنے والا نہیں باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے اس لیے کہ یار لوگ نے ٹائٹن لگا رکھائے کچھ لے کے آوگے تو کچھ لے کے جاؤ گے خالی ہاتھ جاؤ گے لیکن اس در سے ہر وقت صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آو سب کچھ لے کے جاؤ خالی ہاتھ آو دامن بھر کے جاؤ باقی جہاں جاؤ گے تمہیں ماضی پہ تانا لے گا ماضی کی خطاوں پہ مطمون کیا جائے گا بس یہی در ہے جب یہاں آوگے تو ماضی کے کسی جرم پہ تانا دیے بغیر دامن رحمت میں چھپا لیا جائے گا مگر الہ الاعالمین یہ تیرا کرم یہ تیری رحمت کی مسان لیکن ہمیں ہماری خدا دراتے کس مو سے تیرے در پہ آئے کس مو سے تیرا نعم زندگی میں ایک ہوتو خوبی نہیں نام اعمال سیاہیوں سے معبور ہے ساری زندگی بغاوت میں گزار دی ہر قدم پہ تجھے ناراض گیا آج کس موں سے تیرے در پہ آئے کتنے پیار سے فرمایا نبی اللی با دی انی انالغفور الرحیم میرے محبوب میرے گناہ دار بندو کو بتا دیجئے اگر تمہارے گناہ بہت ہے تو میری رحمت کبھی کوئی ٹھکانہ نہیں جس نے بہت گناہ کیے ہو جس نے زندگی کے ہر قدم پہ ٹھوکر کھائی ہو لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے غزبنات نہیں لپائے گا مہربان پائے گا کسی نافرمان بیٹے پر جو سالہ سال سے گھر سے نکلا ہوا ہو جب شرمندہ ہو کے گھر لوٹائے شفقت کرنے والا باپ اتنا جلدی راضی نہیں ہوتا جتنا گناہگار بندے پہ میں جلدی راضی ہو جاتا ہوں رحمت آدم صلی اللہ علیہ وسلم جب گناہوں میں دوبا ہوا انسان سو جاتا ہے اور رات کا سندھاتا کائنات کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے ساری دنیا کے دفتر بند ہو جاتے ہیں تو اس کا دفتر رحمت پھول جاتا ہے اور پھر ساری رات پکار ہوتی ہے ہر من مستغدر ہے کوئی مجھ سے سلو کرنے والا میں راضی ہونے کے لیے تیار ہوں اس کی رحمت پکار دیئے اگر تمہارے پاس نیکیاں نہیں اگر تمہارے پاس خوبیاں نہیں تو خطائیں لے گیا ساری زیادی کے گناہ لے گیا میں تمہارے گناہوں سے کئی گناہ زیادہ رحمت لے کے منتظر ہوں میرے در پہ آؤ تو سئی جبینِ نیاز جھکاؤ تو سئی دامنِ طلب پھیلاؤ تو سئی میرے نت و کرم کو آجماؤ تو سئی تمہارے آنے میں دیر ہوگی میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوں گی حدیث حدیثی ہے سرکارِ دعانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مُعَمْبَر سفید ریش سفید فالوالا گناہ دار جس نے پوری زندگی خطاؤں میں گزار دی ہے جس کے نام آمال میں ایک بھی سجدہ نہیں لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی جوانی چلی گئی شباب چلا گیا دولت چلی گئی اولاد میں بھی مزنے پھیر میں نشا شاہ شنور ہو گئے سر کانٹ میں لگا ہاتھوں اور پانوں میں لرزہ تاری ہو گئے نقاحت میں کمر جھٹ گئی زبان بولنے سے باغی ہو گئی آنکھیں دیکھنے سے باغی ہو گئی کان سننے سے منکر ہو گئی زعیفی اور ناتوانی میں گھرا ہوا پورا بنادار زندگی کی شام ہو گئی تو رات کے سناٹے میں ہاتھ اٹھاتا ہے الہ العالمین اب کیا کروں اب تو میرا کوئی نہیں اگر تُو نے نصبالا تو ہلاک ہو جاؤں گا رب العالمین نے پھروایا میرے معلوم اسے اچھی طرح جانتا ہوں کہ پوری زندگی بغاوت میں گزار دی لیکن آج جب یہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے مایوش نہیں کرتا میں اسے اپنے طرح سے خالی دامن نہیں لوٹاتا اس لیے کہ مجھے اس کے سفید بانوں سے ہیا آجاتی ہے یہ نہیں جانتا میں تو جانتا ہوں کہ میرے سوا اس کا کوئی نہیں میں اسے اپنے دامن رحمت میں لے لیتا ہوں اور ہلاکت سے بچا لیتا ہوں تم کو شکوا ہے ہمارا مقدعہ ملتا نہیں اور دینے والے کا گلہ یہ ہے گدا ملتا نہیں بین یعظی کے ایک سر بندے کی کہتا ہے کریم دینے والا دے کسی دستے دعا ملتا نہیں میں نے اس دن ایک واقعہ شنایا تھا شیخ سادی مرہوم نہیں ایک ریاکار خوفی کا واقعہ لکھا زاہد تھا بڑا نیک شبخیز ساری ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے لیکن صبح اٹھ کر لوگوں کو کہتا ہے تم تو غافل ہو سوئے رہتے ہو مجھے دیکھو ساری رات عبادت کرتا ہو ماشاہ نماز میں اور قیام میں اور ذکر و فکر میں ساری رات گزر جاتی ہے جب کوئی اس کی تعریف کرتا تھا تو یہ بڑی خوشی ہوشی تھی چالیس سال کے بعد اللہ نے فرمایا تمہارا ایک بھی سجدہ ہم قبول نہیں کرتے ساری عبادت تمہارے موت یہ بڑا ناجک سفر ہے اس میں دو چار بہت سخت مقام آتے ہیں بیرونی خطرات سے زیادہ اندرونی خطرات زیادہ ہوتے ہیں آپ جو ہی اس سفر میں چلیں گے نفس دھوکہ دے گا تو بڑا نیت ہے باقی سب شہدہ جنت تیرے نام ملات ہو گئی ہے تیرے شواہر سوئے نہیں جا سکتا کچھ نصیب وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنی کمدوریاں نظر آئیں اور دشرو کی خوبیاں نظر آئیں اور وہ بازی ہار جا رہے ہیں جنہیں اپنی خوبیاں نظر آئیں اور دشرو کی کمدوریاں دیتے ہیں اللہ نے یہ دو آنکھیں کس لیے دیئے ہیں اس لیے کہ ایک آنکھ سے اپنی کمدوریاں دیکھو اور دوسری آنکھ سے دوسروں کی خوبیاں دیکھو لیکن ہم کیا کرتے ہیں دونوں آنکھیں اپنی خوبیاں دیکھنے میں لگا رکھے ہیں اور اگر کبھی فرصت ملتی ہے تو پھر دونوں آنکھیں پھار پھار کے دوسروں کی کمدوریاں تلاش کرنا چاہیں اور یہی ہماری شکت شروع ہو جائے اللہ نے فرمایا تمہارا ایک بس ایک قبول نہیں ہے ساری کی ساری عبادت ہم تمہارے موں پہ مارتے ہیں جاؤ تنہا بیٹھا رہا ہے کسی کو بتاتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ایک بے تکلف دوست کے اسرائے پر ایک بے تکلف دوست کے اسرائے پر اس نے بتایا تھا اتنے طریق عرصہ کی عبادت لائے گا گئی ہے کوئی سجدہ قبول نہیں ہوا اتنے بڑے نقصان سے میں نہ ہوں وہ دوست بھی کوئی عجیب تھا اس نے کہا جب چالیس سالہ عبادت کی کوئی قیمت نہیں پڑی تو اب مزید تک تکرے مارتے رہو چھوڑ دو رند کن جاؤ مزے کرو اب بظاہر تو یہ تھا کہ عبادت قبول نہیں ہوئی میں کہا کرتا ہوں ہو گئی کہ اس مرحلے پہ اللہ کی رحمت نے اسے سبھال لیا گرنے نہ ورنہ ہو سکتا تھا کہ اس کے مشغلے پہ آجائے فرمایا توانی ازادل بپرداختن دانی کے بے اوتما ساختن یہ تو نے کیا مشورہ دے دیا کہ اس کا در چھوڑ کر چلا جاؤں لیکن یہ تو بتا کے جاؤں کس در پہ اس کو تو سجدہ کرنے والوں کی کمی نہیں تسبیح کرنے والوں کی کمی نہیں قیام اور تواف کرنے والوں کی کمی نہیں کائنات کے سرے سرے اس کی حمد و تسبیح میں مصنف ہے لیکن میرے لئے تو اس کے سوا کوئی در نہیں توانی ازادل بپرداختن دانی کے بے اوتما ساختن وہ قبول کرے نہ کرے لیکن میرے سجدے تو اسی کے لئے مقصود رہیں گے میں اس کا در چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا تنگ دستی کے جو ہاتھوں سے میں گھبراتا ہوں پردرے غیر سے جاتے ہوئے شرماتا ہوں ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت پیسلی شرم کتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں سارا دن روتا رہا رات آئی اب سجدے میں گرا تو فرمایا قبول اسلس گرچہ ہنرنی استست قبول اسلس گرچہ ہنرنی استست کہ ججمہ پناہے دگرنی استست آج ہم نے تیرا یہ سجدہ بھی خبول کر لیا اور گزستہ چالیس سالہ زندگی کے سارے سجدے خبول کر لیے اس لیے کہ جب تیرے موں سے ہم نے یہ سنا ہے